یہ کیا ہے؟ ڈریل مشین یہ مشین یہ کوئکمنٹ ہمارا جو ہے انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کس کام کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ ہم کہیں پہ بھی کوئی ہول نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہول بریک بھی ہو سکتا ہے ابھی اس کے یہ لگی ہوئی ہے جو بٹ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بٹ تو یہ ابھی جو ہے نا یہ چھوٹی ہے باریک ہے یہ چھوٹے سراخوں کے لیے کبھی کبھار ہم نے بڑے ہول کرنے ہوتے ہیں کنکریٹ کی دیواروں میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر یہاں پہ بڑی بٹ لگا دی جاتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کا ہمیں ہول چاہیے ہوگا سراخ ہم نے نکالنا ہے اسی طرح کی ہم نے یہاں پہ بٹ جو ہے نا وہ فٹ کر دینا ہے سب سے پہلے ایز ای سیفٹی ویسر ایز ای سیفٹی پرکٹیشنر ہم نے کیا چیز اس میں چیک کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی پوری بڑی کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مختلف کمپنیوں کی جو ہے نا ڈرل مشین ہوتی ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اس کی پوری بڑی کو دیکھنا ہے بڑی جو ہے کہیں سے کریک نہ ہو ٹھیک ہے اس کے پہلے سے جو انہوں نے بنایا ہے ڈیزائن میں یہ ہول رکھے ہوئے ٹھیک ہے یہ کس لیے ہیں یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے ٹوٹا ہوا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈیزائن میں ہول ہے تاکہ جب یہ چلے گی گرم ہوگی پاور ہوگی اس میں تو یہاں سے اس کو کیا ہے ہوا ملتی رہے ہیں اور جو گرمیش ہے اس کی ہیٹ باہر آتی رہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے سائڈوں پہ بھی اس کا یہ ہول دیا گیا ہے یہ ڈیزائن میں ہے سمجھ آئی ہے اور اس کے بعد یہ اس کے جو ہول ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کے سکرو لگے ہوئے ہیں ٹائٹ کیا جاتا ہے جب اس میں مسئلہ آجائے کھول نہ ہو تو سکرو سے اس کو کھولا جاتا ہے دوسرا اس کے بعد اس کو کوئی بھی آئیل نہ لگا ہو پانی نہ لگا ہو کیونکہ جو اس کے یہ ہول ہے ڈیزائن میں تو جب آئیل ہوگا پانی ہوگا وہ اندر جائے گا اور اس کے ایکوپمنٹ کو لگے گا مشینری کو لگے گا چلائیں گے تو سپارک ہو جائے گا جل جائے گی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا چیک کرنا ہے اس کی وائر ہے یہ تو ہمارے پاس مین چیز ہے نا یہ ڈبل انسولیٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈبل انسولیٹڈ مطلب کہ اس میں سے صرف ایک وائر جاتی ہے ارثنگ نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے اس میں جو وائر ہے ڈبل ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے ڈبل ہے اس کے اوپر بھی انسولیشن ہے اور ایک اس کے اوپر فائنل کوٹ ہے ٹھیک ہے بلیک کلر کا یہ ربڑ ہے اگر اس کو ہم اتاریں گے تو اندر سے بلو اور بلیک کیا ہے نکلے گی دو وائریں نکلیں گے ان کے اوپر بھی انسولیشن ہوگی سمجھائیے کہیں سے ڈیمیج نہ ہو یہ جو اس کا کنیکشن ہے یہ لوس نہ ہو انسولیشن نہ اتری ہو اس کا جو یہ پلگ ہے یہ بلکل ٹھیک کنڈیشن میں ہو یہاں سے جو ہے نا اکثر جو ہے کھچاؤ آتا ہے اس پہ تو یہاں سے انسولیشن اتر جاتی ہے تو آپ لگائیں گے اگر انسولیشن اتری ہوگی اب لگائیں گے تو لیپٹک شارڈ لگے سمجھائی ہے اس چیز کو خاص آپ نے منیٹر کر لینا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے یہ ہنڈل آ جاتا ہے یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو کیا ہے گریپ کرتے ہیں ان کے حساب نے دیکھا ہوگا جو عام ریگولر شاپس ہیں یا گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ نہیں ہوتا یہاں سے پکڑ کے ہم صرف اس کو لگاتے ہیں لیکن اس سے کیا کرے گی اس لیے اس کی ڈبل گریپ بنائی گئی ہے ٹھیک ہے آپ تاکہ سائیڈ سے بھی گریپ ہو یہ مومنٹ نہ کریں سمجھائی ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی آگے اس کے اس کا جو ہے یہ پاور بٹن ہے یہاں سے آپ اس کو چلائیں گے جیسے آپ یہاں سے اس کو آن کریں گے اور یہ سائیڈ پہ چھوٹا جو ہے یہ سوچ لگا ہوا ہے یہ دبا کے آپ اس کو آن کریں گے تو یہ چلتی رہے گی اس کا پوزیٹیو میکنزم جو ہے یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ آپ نے آن نہیں کرنا آپ نے کیا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے ہی چلانا ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر مسئلہ ہوتا ہے کئی فنس جاتی ہے تو آپ اس کو ایزیلی کیا ہے آپ کر سکیں جیسے ہی آپ سے ہاتھ سے چھوٹے تو یہ بند ہو جائے ایٹومیڈک آپ نے اس کا پوزیٹیو میکنزم جو ہے یہ آن نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ختم کر دینا یہ بیٹ ہے ہماری اور بیٹ کے ساتھ یہ جو ہے مین اس کا لگا ہوا جہاں پہ ہم اس کو کنیکشن دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اچھی کنڈیشن میں ہوگا کیونکہ یہی جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اگر یہ ٹوٹا ہوگا ڈیمیج ہوگا تو یہ آگے سے نکل جائے گا کمسلہ ہوگا نقصان ہوگا اور یہ ہمیشہ آگے سے شارپ رکھا جاتا ہے شارپ کو تیز چیز ٹھیک ہے دھار والی چیز بنا کے رکھی جاتی ہے اس کو جو ہے سیٹ کیا جاتا ہے اگر یہ موٹا ہوگا تو ہم جیسے اس کو لگائیں گے اس کا کنیکشن تو یہ کیا ہے موومنٹ کرے گا آپ جہاں پہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹارگٹ نہیں ہوگا کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا تو یہ کیا ہے کچھ ہی عرصے بعد چینج کرنا ہوتا ہے نیو لے لیتے ہیں سمجھ آئیے یہ ہماری کیا ہے ڈریل مشین ہے اور اس کی یہ سیفٹی ہے یہ سائز میں چھوٹی ہے اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ڈریل مشین ہمیشہ سائیڈ پیوں تھوڑا یہ اس پوزیشن میں چلائی جاتی ہے تقریبا اپنی باڈی کے بلکل ایکوال چلائی جاتی ہے اگر میں یہاں پہ کروں گا تو میری وہ گریپ نہیں رہے گی یہاں پہ ہلے گی اپنے سے نیچے کروں گا یہاں سے باڈی سے آپ نیچے لے کے جا سکتے ہیں یہاں سے اوپر نہیں اگر یہاں پہ کرنی ہے اوپر چلانی ہے مجھے تو مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے کوئی یہاں پہ پلیٹ فارم بنانا ہوگا ٹھیک ہے پلیٹ فارم بنا کر جہاں پہ میں گروں نہیں اب یہ سٹول ہے اس پہ کھڑے ہو کے میں کروں گا تو اٹومیٹکلی گر جاؤں گا اس کی مومنٹ ہوگی یہ سائیڈ پہ گر جائے گا وہ جس کا جو ہے یہ وایا زیادہ ہو گرے نہیں تو اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس کو چلانا ہے سمجھ آگئی ہے کہ یہ ڈریل مشین کس کام کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کیا سیفٹی چیکس ہیں ایز ایسیفٹی اوفیسر ہم نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے یہ ایک سیمپل سی چیز ہے سمجھ آئی ہے اور اس کو ایک بندہ جو چلاتا ہے سٹارٹ میں ایک بندہ ہے وہ ایک منٹ سے دو منٹ چلا سکتا ہے کیونکہ اس کی مومنٹ اس کو اچھے سے رکھنا پڑتا ہے دکیل کے رکھنا پڑتا ہے تو ہلکی ہلکی مومنٹ وہ پھر بھی رہ جاتی ہے مزید مزید انجینرنگ کنٹرول لگا کے ہم اس کی مومنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انجینرنگ کنٹرول وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں چلانے والے کا ایک ہنر ہوتا ہے اس کی پریکٹس ہوتی ہے جتنی پریکٹس اچھی ہوگی وہ بہتر انداز سے چلا سکے گا سمجھائیے اگر یہ مومنٹ کرتی ہے تو آپ ایک منٹ دو منٹ کے بعد رک جائیں اب یہ چل رہی ہے یہ بیٹ کسی کنکریٹ کی دیوار میں چلی گئی ہے تو آپ نے وہاں پہ روکنی نہیں ہے اگر روک کے باہر کھینچیں گے نہیں نکلے گی آپ نے سیم چلتے چلتے اس کو باہر نکال دے تب جو ہے یہ چلے گی اور اس کے ہول میں جو مٹی ہوگی وہ بھی یہ باہر نکال دے گی جب چلتی چلتی باہر آئے گی سمجھائیے تو آپ نے اس کو جب چلانا ہے یا چلانے والا بندہ ہے اس کی طرف دیکھنا ہے اگر وہ تھک گیا ہے اس کے بازو تھک گئے ہیں اس کو دو منٹ کے لیے ریسٹ دے دو یا بندہ چینج کر لو الٹرنیٹ جو ہے بندے اس کو یوز کریں تب اس کا جو ہے یوز اچھے سے ہوگا